نگت عبداللہ کی دل کو چھو لینے والی تحریر محبت لوٹ بھی سکتی ہے پلکوں میں آنسوں اور دل میں درد سویا ہے ہسنے والوں کو کیا پتا رونے والا کتنا رویا ہے یہ تو بس وہی جان سکتا ہے میرے دوست جس نے زندگی میں کسی کو پانے سے پہلے کھویا ہے سرمئی شام دھیرے دھیرے سرک رہی تھی فضا میں بڑتی خنکی دسمبر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی پیڑوں پر چہچہاتے پرندوں نے خاموشی کی چادر اڑی تو ہر سو سناٹے کا راج ہو گیا وہ کتنی دیر سے برامدے کے ستون سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھی ذہن کے پردے پر بس ایک ہی شبیہ تھی اور سماعتوں میں اس کی سرگوشیاں جب میں یہاں آ رہا تھا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کا ایک خوبصورت موڑ میرا منتظر ہوگا میر جان اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی انتظار بیکار ہے آپا وہ اب نہیں آئیں گے دادی نے جس طرح انہیں بیزت کر کے گھر سے نکالا ہے اس کے بعد ان کی غیرت اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس دہلیس پر دوبارہ خدم رکھیں جو خوف انگڑائی لیتا اس کے اندر کی آس کو خوف کی چادر اڑھا کر سلا رہا تھا وہ سچ کی تصویر بنا سامنے آ گیا اس کا دل مزید کسی اتھاں میں ڈوبا تھا بیک تیار گردن موڑ کر سہریش کو دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی تم نے روکیا کیوں نہیں اسے میرے آنے تک تو روک لیتی کوئی خسم اس کے پاؤں کی زنجیر کرتی بہت روکا تھا بہت ہاتھ جوڑے تھے لیکن وہ نہیں رکے دادی نے بھی تو حد کر دی تھی کوئی ایسے بھی کرتا ہے سہریش دل گرفتگی سے بول رہی تھی وہ بیبسی سے دروازے کو دیکھنے لگی بات ہی ایسی تھی جس پر دل یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور ذہن کچھ بھی سوچنے سے خاصر تھا کہاں گیا ہوگا وہ اس کی آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی جب دل پر چوٹ پڑے تو انسان اپنوں میں لوٹتا ہے یا پھر تنہائی میں بھٹکتا ہے اور میں دعا کر رہی ہوں کہ میر جان بھائی اپنوں میں لوٹ جائیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ لوٹ کر یہیں آئیں جنہیں دھتکارہ جائے وہ لوٹ کر نہیں آتے آپا اپنے دل کو سمجھاؤ ابھی بارش کے بعد کیچڑ ہوگی کچھ وقت لگے گا مطلعہ صاف ہونے میں اور زمین کو ہموار ہونے میں اس سے پہلے صرف سبر کرنا ہے سیرش کہہ کر پلٹ گئی تھی اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تو دو آنسوں پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی گود میں آگرے دادی کے غصے سے وہ واقف تھی اسی لیے جانتی تھی کہ ابھی کچھ بھی کہنا انہیں مزید تیش دلانے والی بات ہوگی ہر بات کی نفی کرتے ہوئے دادی عمر کے حساب سے مزید زد میں آ گئی تو پھر سنگین نتائج اسے ہی بھگتنے ہوں گے اسی لیے ضبط کرتے کرتے اپنے کمرے میں آ گئی سیرش اس سے کہو افسوس کے ساتھ کھانا بھی کھالے مزاج بہار رہیں گے اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے دادی کی آواز سنی اور مزاج بہار کا مطلب بخوبی سمجھ گئی یعنی توانائی پھر آ جائے گی اور وہ دل کو دلاسہ دیتی بیٹ پر آ بیٹھی اور دونوں بازو کھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے ایک طرح سے خود کو سہارا دیا تھا اور وہ جو نہیں تھا جس سے زندگی گنگناتی تھی اور اس کی تو زندگی شروع ہی اس کے نام سے ہوتی تھی میر جان اس کی جان کا حاکم کب بن گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی اس کا دل آرزو کرتا زبان نام لیتی تو لب مسکرہ اڑتے ایسے میں محبت اپنی جگہ خاموشی سے بناتی چلی گئی اس کے دل کی دھڑکن کو راگ ملا تو آنکھوں کو میر جان کی ہمراہی کا خواب اور تعبیر پانے کے لیے وجود بے خرار ہوا تھا اس بات کو جانتے ہوئے کہ وہ اس کی زندگی کی دور دادی کی ہاتھوں میں ہے پھر بھی محبت کی مسافر تھی سیرش جب اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو وہ بیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی سیرش نے کھانے کی ٹری اس کے سامنے رکھ دی آپا کھانا کھا لیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیرش خود ہی نوالہ بنا کر اس کے موں کے خریب لے آئی پلیز آپا میری خاطر کچھ کھا لیں سچ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو سیرش بھی فوراں بولی امہ اببہ تو ہے نہیں جو ہمارے ناز اٹھائیں اگر یہ کام ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کر لیں تو کیا برا ہے جب تقدیر لکھنے والے نے ہی ہمارے لیے برا لکھا ہو تو شکوا کیسا بس کریں آپا اب کوئی کفر یہ بات نہ کہہ دینا سیرش نے ٹوکا کفر یہ بات نہیں ہے لیکن اسے صرف ہم ہی نظر آتے ہیں جو ہر خوشی سے محروم کر دیتا ہے اور کیوں آنسوں کو ہتیلیوں سے صاف کرتی وہ تڑپ کر بولی تھی کل امہ اببہ اور آج میر جان امہ اببہ تو شہر خموشہ کے مکین ہو گئے لیکن میر بھائی تو آئیں گے ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے سیرش اس کا ہاتھ تھام کر دلاسہ دینے لگی رونے سے کچھ نہیں ہوگا آپا سبر کریں نہیں ہوتا مجھ سے سبر اور کیوں کروں میں یہ سبر کیا دل کو سمجھا لینا سبر یا اس کی خواہش نہ کرنا جو خسمت میں نہیں اس کا نام ہی سبر ہے سیرش کچھ نہیں بولی جانتی تھی کہ اس کو ابھی سمجھانا فضول ہے وہ نہیں سمجھے گی پھر وہ دونوں کے دلوں کا حال بھی جانتی تھی لیکن اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی اچھا کھانا تو کھا لیں سیرش پھر نوالا اس کے مو کی طرف لے گئی لیکن اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا مجھے بھوک نہیں ہے میر جان بھائی کی خسم سیرش نے کہا تو اس نے بے اختیار مو کھول دیا سیرش فوراں اس کے مو میں نوالا رکھ کر مسکرائی پتہ نہیں میر جان نے کھانا کھایا ہوگا کے نہیں کھا لیا ہوگا بے فکر ہیں جانتے ہیں نا کہ وہ کتنے بھوک کے کچھے ہیں تم بھی کھاؤ وہ اب خود نوالا بنا کر کھانے لگی تب سیرش مطمئن ہو کر اس کا ساتھ دینے لگی موسیقی